بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ آگاہ کریں گے عدالت کی جانب سے پنجاب کے ملازمین کو بڑا ریلیف مل گیا اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے سید احمر علی شاہ صاحب نے اپنے افیشل پیج پر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اگیگا پاکستان کی بڑی کامیابی رحمان علی باجوہ سمید اگیگا پنجاب کے قائدین اور ملازمین ایک سو چودہ ملازمین کو موزز عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس نے غلط گرفتار کیا ہے اور رہائی کے حکمات بھی جاری کر دیا گئے ہیں تو اس حوالے سے تمام جو ملازمین اس وقت تے ڈٹے ہوئے ہیں احتجاج پہ ان کو جو ہے وہ مبارک بات ہے جدو جہد جو ہے وہ جاری رہے گی اس حوالے سے اب کے جو میڈیا چینلس ہیں ان پر بھی یہ خبر جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہی ہے لوہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں نظر بند ایک سو چودہ اسادزہ کو رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ بقائدہ طور پر سامنے آگئے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ تمام ملازمین جو کہ خصوصی طور پر جو اسادزہ اکرام ہیں پنجاب کے جنہوں نے شدید احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا آج دسوہ گیاروہ روز ہے احتجاج کا لیکن یہ تمام مرد مجاہد جو ہیں وہ اپنی صفوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی کا ایک جو ہے وہ اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اب جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ کی جانب سے بقائدہ طور پر تمام اسادزہ اور رحمان عباجوہ سمیت ایک سو چودہ جو نظر بند اسادزہ ہیں ان کی گرفتاری کو کلدم قرار دیتے ہوئے فوری طور پر جو ہے وہ تمام موزز اسادزہ کو جو ہے وہ رہا کرنے کے احکامات چاری کر دی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ رحمان عباجوہ صاحب کی رہائی کے بعد اب یہ تحریک جو ہے وہ مزید زور پکڑے گی کیونکہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والی شخصیت ہیں تو جیسے ہی ان کا پہلا پیغام سامنے آتا ہے تو وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اب تک لیے اتنا ہی اللہ حافظ